اسلام علیکم اسٹورنٹس کیا حال ہیں آپ کے آج میں آپ کے لئے مجھے ایک پیپر ملا تو میں نے سارا ٹائپ کیا ہے تاکہ آپ کو کلیر نظر آئے کیونکہ بہت سارے چینلز ہیں یوٹیوب پہ وہاں پہ پیپرس اپلوڈ کرتے ہیں وہ لیکن کلیر نہیں آتے تو میں سوچا کہ میں کچھ امینڈمنٹ کروں تو اس کے لئے میں نے سارا پیپر ٹائپ کروایا ہے آپ کے دوستوں کے لئے کمپلیٹ پیپر ہے اور اس میں جو گوشنس آئے ہیں وہ ایک ایک گوشن میں سالو کرواؤں گا اور اس کی میں لاجک بتاؤں گا کہ اس پہ کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا تو چلتے ہیں اس کیسٹنس کی طرف سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کس پوسٹ کا ہے یہ اس ڈی اوز یا ای ڈی اوز میل ان ایلیمنٹری انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے ساتھ دو جائے کیس کی ایڈوٹیزمنٹ تھی اس کا یہ پیپر ہے یہ کے پیپر کی کمیشن ہے ٹھیک ہے کے پیپر پر تنخواہ پراونس نے ٹیسٹ لی ہے تو جو کوئی پنجاب کا ہے سندھ کا ہے یہ کوسٹنس وہی ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں ہر ایگزام میں تو سب کے لیے ایمپارٹن ڈے اسپیشلی یہ کے پی کے خیبہ وقت ان کو آگے گنجرز کے لیے موسٹ ایمپارٹن رہے گا تو میں ہوں سرالہ بچائے اوجن اینڈ یہ واتسپ نمبر ہے 0304994424 چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو سب سے پہلے دیکھیں ٹوٹل ماس 45 تھی اور ٹائم ایک گھنٹہ تھا تو کوسٹن جو سب سے پہلے آئے وہ یہ ہے کہ you deferred dash in this matter اوپر لکھیں دیکھیں لکھا ہوا ہے fill in the blank with the correct choice تو یہ کہہ رہا ہے کہ blanks جو ہیں یہ fill کریں correct choice سے نیچے option سے a b c d اس میں کوئی بھی correct ہوگا وہ آپ کو fill کرنا ہے تو deferred ہمیشہ فرام لیتا ہے اس کے بعد یہ patient was cure dash dengue dengue ہو یا کوئی disease ہو لیکن جو cure word ہوتا ہے cure فرام نہیں ہوتا cure throw نہیں ہوتا cure آپ لیتا ہے cure جب بھی word آتا ہے یہ fixed preposition ہے آپ ہی آئے گا regular hard work is key to success بہت سارے لوگ میں نے دکھائے key of success لگاتے ہیں ٹھیک ہے کامیابی کی کنجی لیکن ایسے نہیں ہوتا یہ بھی ایک fixed preposition ہے یہ ایک phrase ہے ایک proverb ہے ایسے ہی سمجھیں تو key to success ہوتا ہے key for success یا key of success نہیں ہوتا ٹھیک ہے key to success ہوتا ہے یہ بالکل fixed ہوتا ہے اس کے بعد those who trust dash Allah and don't do the right never feel isolated تو trust in God ہوتا ہے trust in Allah Almighty ہوتا ہے آنیا ویتھیا اور نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد despite having been warned dash the pick the pickate dash the pick pockets he lost his money تو اس میں کیا ہوگا warned about ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ about لے گا preposition اس کے بعد question number six کی طرف آئیں تو یہ کہہ رائے کہ چار options ہیں a b c d کون سا sentence جو ہے وہ سارا درست ہے یا کون سا رہاں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو اچانا آئے کہ کون سا صحیح ہے وہ آپ select کریں گے first sentence ہے i never listens me listen کے بعد ہمیشہ ہمیشہ preposition آتی ہے ٹھیک ہے listen کے بعد کیا آتا ہے ہمیشہ preposition آتی ہے تو پہلے sentence اس میں تو تو ہے ہی نہیں without preposition ہے تو مطلب یہ sentence ہو گیا رونگ بیس sentence دیکھیں he never listens to listens to کیا complete sentence نہیں ہے یہ بھی نہیں full stop نہیں کیا تو یہ بھی incomplete ہے he never listens to me یہ بالکل درست sentence ہے اس کو آپ درست کر سکتے ہیں تو option number six بالکل آسان question تھا یہ صحیح ہوگا اس کے بعد question number seven ہے they forbid the sale of alcohol in this state یہ اس میں جو ہے وہ کون سا sentence صحیح ہے کون سا غلط ہے تو یہ تو ایک sentence تھا اب بتائیں کہ کون سا صحیح ہے یہ چار options ہیں اپشن میں یہ the sale of alcohol is forbidden in this state پہلا sentence یہ دوسرا ہے کہ the sale of alcohol has been forbidden in this state سوری یہ correction نہیں ہے لیکن یہ پچھ رہا ہے ایک سی پیسے بنا ہے صحیح سی پیسے بنا ہے ٹھیک ہے تو پیسے میں کیا ہوتا ہے پیسے میں آپ بلٹا کرتے ہیں they forbid the sale of alcohol تو اس میں کیا بنے گا the sale of alcohol the sale of alcohol they forbidden ہے تو اس میں کیا ہوگا the sale of alcohol is forbidden ہوگا ٹھیک ہے the sale of alcohol is forbidden in this state the sale of alcohol has his his والا نہیں آئے گا the sale of alcohol is being بھی نہیں آئے گا اس میں کیا بنے گا صحیح option کیونکہ یہ sentence ہے present simple tense کا اور جو present simple tense کا sentence ہوتا ہے جب ہم اس کی پیسے بناتے ہیں تو اس میں helping is آتا ہے is being یا his نہیں ہوتا تو یہ سارے sentence wrong ہیں کون سا sentence صحیح ہے sentence a صحیح ہے the sale of alcohol is forbidden in this state and forbidden first form ہے تو پیسے میں ہمیں شام third form لگاتے ہیں تو a option بالکل درست ہے 100% درست ہے اس کے بعد question number 8 question number 8 ہے کہ municipality prohibits parking on the main road is it sentence کی کیا بنے گی the municipality prohibits parking on this main road parking on the main road parking on the main road کیا بنے گا اس میں was is has یا is کیا بنے گا منسیپلٹی prohibits دیکھیں prohibits لگاوائے تو مطلب سمجھ لیں کہ یہ ہے present simple tense کیونکہ اس یہ present simple tense میں آتی ہے تو جب ہم present simple tense کی پیسے بناتے ہیں تو اس میں ہم is mr کا یوز کرتے ہیں لیکن was یا his کا یوز نہیں ہوتا تو کیا بنے گا اس کا بنے گا the parking on the main road is prohibited by munisipelty option number ڈی آٹھویں question کا جو option ڈی ہے وہ درست ہے اس کے بعد question number 9 ہے کہ he says it will probably be all right he says that that it will probably be right he says that it will probably be all right he says that that it would probably be all right they said the earth goes around the sun earth sorry یہ تو لگے لیکن abc options ہیں تو abc میں firstly تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی says آتا ہے تو یہ پیچھلے والا sentence ہے وہ ہم change نہیں کرتے تو same ہی رہے گا تو کیا بنے گا that he says that it will probably be all right یہ sentence ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں question number 10 پہ question number 10 کہتا ہے they said the earth goes around the sun یہ ایک fact ہے کیونکہ earth جو ہے وہ تو لازمی سی بات ہے کہ سورج کے جو ہے اردگرد گومتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک fact ہے یہ ایک natural truth ہے ٹھیک ہے جو بھی truth ہوتا ہے نا ہم اس کو کوئی بھی sentence اس کا change نہیں کرتے تو یہ exact صرف اس کی کامات انوٹیٹ کامات ختم کر کے that لگائیں گے باقی جیسا sentence ہے وہ سائی بنے گا تو اس میں کیا آئے گا they said that earth went in نہیں went past ہو گیا past ہوگا نہیں کیونکہ یہ fact ہے تو مطلب اسی sentence میں آئے گا they said that the earth goes around the sun اس کے بعد they said that the will go around the sun will بھی نہیں آئے گا تو option number b درست ہے ٹھیک ہے question number 10 تک یہ ہو گئے ہیں انشاءاللہ میں next video میں جو آگے questions ہیں question number 11 سے لے کر یہ تقریبا 45 complete questions ہیں یہیں تک میں upload کروں گا تھائنک یو اللہ حافظ ڈیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو